السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے مکمل فیزیکل کی ڈیٹیل دینے والا ہوں آپ کے فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کچھ کیا جائے گا یعنی کتنی دوڑ ہوگی دوڑ کے کتنا کرائیٹیری ہوگا کتنے کلومیٹر ہوگی اس کے علاوہ پش اپس کتنے ہوں گے پل اپ کتنے ہوں گے اور اس کے ریلیٹڈ فیزیکل میں اور کیا کچھ کرایا جاتا ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے فیزیکل کے بارے میں مکمل جو ہے اپ ڈیٹ مل جائے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد ہی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو آج میں آپ کو جو ہے آپ کے رکوائرمنٹ بتا رہا ہوں کہ کارپورل بی پی ایس زیرو سیون اے ایس آئی اور اس کے علاوہ جو بھی جو ہے یونی فارم آسامیاں تھیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی ان میں فیزیکل کتنا ہوگا یعنی آپ کی دوڑ کتنے ہوگی پوش اپس کتنے ہوگی پولپ کتنے ہوگی ساری ڈیٹیل جو ہے آج میں آپ کو دینے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں ہیڈکوارٹر ایس ایف اناؤنس دا ویکنڈ پوسٹز فیزیکل آئیکو اینڈ ریٹن ٹیسٹ آر ارینجڈ ایڈیسائنڈٹ ائرپورٹ اس کے علاوہ جو ہے مکمل جو ہے آپ لوگوں نے یہ پڑھ لینا ہے آگے اس کے علاوہ سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہوگا وہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں مینیمم کوالیفیکیشن آپ کی میٹرک ہونی چاہیے کارپورل کے لیے اور ایس آئی کے لیے ایف ایس ای کی جو ہے ڈگری آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کے بعد ایج لیمٹ ہے ایج لیمٹ جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال جو ہے ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ میگری ریلیکسیشن اپر لیمٹ وید فائیف یئرز آف پریزنٹ یعنی اگر آپ کی جو ہے گریجویشن اس سے زیادہ ہے تو آپ کو پانچ سال کی ریعت دی جائے گی آپ جو ہے تیس سال کے اگر ہیں اور آپ کے پاس جو ہے اچھی ڈگری ہے تو آپ کو پھر بھی رکھ جائے گا اس کے بعد جو ہے فیزیکل سٹینڈرڈ آف فٹنس آپ کی منیمم ہائٹ جو ہے پانچ فوٹ چینج ہونی چاہیے یعنی ایک سو اٹھاست سانٹی میٹر اور گلز کے لیے پانچ فوٹ دو انچ ایک سو ستاون سانٹی میٹر اس کے بعد منیمم ویٹ جو ہے میل کے لیے اٹھالیس پوائنٹ ون کلو گرام یعنی ایک سو چھے ایل بی ایسے اینڈ فی میل کے لیے پانچالیس کلو گرام نینانوے پوائنٹ ٹو ایل بی ایسے میرمنٹ چیسٹ یعنی آپ کی چیسٹ چھاتی کتنی ہونی چاہیے صرف وائز کے لیے بتیس جو ہے سانٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے مکمل اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کی دوڑ کتنی ہوگی دوڑ کا کرائٹ ایریا اس دفعہ جو بڑھا دیا گیا ہے دوڑ کا کرائٹ ایریا اب جو ہے دو کلو میٹر کر دیا گیا ہے پہلے ایک پوائنٹ سکس کلو میٹر تھا لیکن اس بار دو کلو میٹر کرائٹ ایریا کر دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پوش اپ جو ہے پوش اپ پچیس کرنے ہوں گے دو منٹ میں اور پول اپ آپ کا جو ہے دس کرنے ہوں گے دو منٹ میں اس کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ جو ہے کلیر ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے موسیقی